ہیروین کیا چیز ہے؟ لوگ ہیروین کی طرف کیوں آتے ہیں؟ ہیروین کی وجہ سے لوگوں کی موت کیوں ہوتی ہے؟ ہیروین کی وجہ سے لوگوں کی زندگی ڈسٹرگ کیوں ہوتی ہے؟ ہیروین کی علاج کیسے ہوتا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ یہ میری ویڈیو پوری طرح دیکھئے گا بہت شکریہ اسلام علیکم جی میرا نام ڈاکٹر عبدالحلیم ہے میں کنسلٹنٹ سیکیٹسٹ ہوں میرا دس سال کا تجربہ ہے سیکیٹری کا میں آج کل سیکیئر ہسپیٹل جوہر ٹاؤن اور برائٹوے کلینک رائوینڈ روڈ پہ پریکٹس کرتا ہوں آج اس ویڈیو میں میں آپ کو اوپی آئیڈ ہیروین کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایڈکشن ہے کیا؟ ایڈکشن ایسی چیز ہے کہ ایسی عادت ہو یا ایسی کوئی چیز ہو جو انسان اس کو کنٹرول نہ کر سکے اپنے بہیوئر کو اگر انسان کوئی کنٹرول نہیں کر پارا تو وہ بھی اس کی ایڈکشن ہے اگر کوئی انسان کچیز لے رہا ہے کوئی ڈرگ لے رہا ہے تو اس کو بھی کنٹرول نہیں کر پارا تو یہ بھی ایک ایڈکشن ہے تو اوپی آئیڈز یا ہیروین کی لوگ جب ایک دفعہ لیتے ہیں وہ تو لیتے ہیں مزے کے لیے انجوائے کرنے کے لیے تاکہ ان کی زندگی میں مزہ آئے ان کی زندگی میں کچھ نویلٹی آئے وہ انجوائے کر سکے ان کو خوشی محسوس ہو سکے اسٹریل سے نکلنے کے لیے شارٹ کٹ دونتے ہیں کہ وہ نشے کی طرف آئے ہیروین کی طرف پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ لیتے ہیں ایک دفعہ لینے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر پوری طور پر عادی ہو چکے ہوتے ہیں ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہوتے ہیں پھر ان کے لیے یہ ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے یہ انسان کے جسم میں زہر کی طرح جاتا ہے تو اپنے ان کے دماغ کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے ان کو فور برینڈ ٹرپ ہو جاتا ہے تو وہ کچھ اور نہیں سوچتے پھر اپنے جاب کا نہیں سوچتے اپنے کام کاج کا نہیں سوچتے اپنے فیملی کا نہیں سوچتے اپنے تعلقات کا نہیں سوچتے بس ان کو صرف اشک ہوتا ہے تو ڈرگز کے ساتھ ہوتا ہے ہیروین کے ساتھ ہوتا ہے اور ہیرین کے وہ جس طرح زہر ہے نا کینسر اسی طرح یہ اس کے جسم کے اوپر ذہن کے اوپر ان کے تعلقات کے اوپر اس کے اثرات ڈالتا ہے اور یہ مختلف فارم میں آتا ہے ایک تو کچھ لوگ پاڈر فارم میں لیتے ہیں براؤن پاڈر وائٹ پاڈر کچھ لوگ انجیکشن کے فارم میں لیتے ہیں کچھ لوگ موں میں لیتے ہیں کچھ لوگ سنف کرتے ہیں مختلف طریقے سے یہ آویلیبل ہے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے آج کل ہر طبقہ سٹوڈنٹ ہو جاب والا ہو ڈرائیور طبقہ ہر طبقہ یہ یوز کرتا ہے اور ایزلی مل جاتا ہے اس کی وجہ سے کنٹرول نہیں ہے ہمارے گورنمنٹ کا اس وجہ سے یہ بیماری یہ مسئلہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کسی رشتدار کو یہ مسئلہ چل رہا ہے تو یہ ایک ساکیٹرک پرابلم ہے ساکیٹرک پرابلم میں انسان کے کیمیکلز ڈسٹرب ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کو کنٹرول نہیں کر پا دے کیمیکلز ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے دماغ یہ ڈوپاومین ڈریلیز ہوتا ہے جب لیتے ہیں تو اگر نہیں لیتے ڈوپاومین ڈریلیز نہیں ہوتا تو ان کو خوشی حاصل نہیں ہوتی تو اس وجہ سے اس خوشی چھوٹی خوشی حاصل کرنے کے لیے اسٹریس سے بچنے کے لیے وہ دوبارہ بار بار لیتے ہیں اگر نہیں لیتے پھر ان کی جسم میں علامات آتے ہیں جن کو ہم ویترال سیمٹمز کہتے ہیں جیسے ان کے جسم میں درد ہوتا ہے ان کو نیم نہیں آتی ان کو بیچے نہیں گھبرات ہوتی ہے پیٹ خراب ہو جاتا ہے آنکھوں میں پانی آتا ہے اور گرمی سردی برداشت نہیں کر سکتے بڑی مشکل کیفت ہوتی ہے اس مشکل کیفت سے بچنے کے لیے وہ دوبارہ نشہ کرتے ہیں اب وہ سلسلہ چلتا ہے کہ وہ چھوڑنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں پاتے کیونکہ ویترال سیمٹمز آتے ہیں وہ بہت شدید ہوتے ہیں شروع کے دنوں میں تو بہت زیادہ قطرناک ہوتے ہیں تو وہ چھوڑ نہیں پاتے تو اس کے لیے جو ہے سائیکیٹرسٹ اور ایڈکشن سپیچلسٹ موجود ہیں اگر کسی آپ کے رشددار کو یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیماری ہے تو اس کا فوری طور پر علاج کروائیں کہ علاج اگر نہیں کروائیں گے تو آپ کی زندگی خوبصورت نہیں ہوگی آپ کی زندگی اچھی نہیں ہوگی آپ کے پیاروں کی زندگی اچھی نہیں ہوگی اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ زندگی میں بھرکور ہوں خوشی حاصل ہو اچھی گلی خوشی پھر آپ پر خوشی تو آپ اس نشک سے جان چھوڑوائیں اس زہر سے جان چھوڑوائیں اس کینسر سے جان چھوڑوائیں یہ بیماری ہے اسے جان نہیں چھوڑوائیں گے تو تب تک آپ کو کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اب انفارچنٹلی کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہیروین کی وجہ سے لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوتی ہیں لوگ مر بھی جاتے ہیں کیوں مر جاتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اوور ڈوز کرتے ہیں اگر آپ ہیروین کا استعمال کر رہے ہیں اگر آپ نے کچھ گیپ کیا ہے کچھ دن نہیں لیا ہیروین پھر دوبارہ آپ لیتے ہیں گیپ کے بعد تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی شدت آپ کے جسم کے پر زیادہ ہوتی ہے اس کے زیادہ اثرات آتے ہیں اس سے زیادہ اثرات آنے کی وجہ سے آپ کو ڈیٹھ بھی ہو سکتی ہے عمومن یہ دکھا گیا ہے کہ لوگ کچھ ریہیبلیٹیشن میں جاتے ہیں علاج پر آپر کرواتے ہیں علاج پر آپر کرنے کے بعد جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو پھر دوبارہ اگر نشے کا استعمال اسی ڈوز سے کرتے ہیں جس ڈوز سے انہوں نے چھوڑا تھا نشا تو کیا ہوتا ہے کہ پھر ان کی امرجنسی ڈیٹھ سجاتی ہیں لوگ مر جاتے ہیں کیونکہ اوور ڈوز ہو جاتا ہے ان کے دماغ کے پر زیادہ حاوی ہو جاتا ہے ان کے سانس کے پر بہت زیادہ وہ حاوی ہو جاتا ہے اس چیز کا آپ لوگ خیال کریں کہ اگر کبھی بھی گیپ آ جائے نشے کے لینے میں تو اس مقدار میں آپ نشہ نہ لیں اس مقدار میں پہلے لے رہے تھے کیونکہ اس مقدار وہ مقدار آپ کے لیے بہت زیادہ فیٹل اور ٹاکزک ہو سکتا ہے ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرابلم آپ کے اندر ہے تو آپ ضرور علاج کروائیں اور یہاں پہ کلک کر کے ہماری اپائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں ہم اس کا علاج بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں الحمدللہ ہمارے کافی مریض ہیں جو اچھی زندگی گزار رہے ہیں صحت مند زندگی گزار رہے ہیں نشے سے فری زندگی گزار رہے ہیں آپ بھی ناومد نہ ہوں ہاپلس نہ ہوں اگر آپ میں ہے مسئلہ تو آپ اس کا علاج پرابر کروا آکے اچھی زندگی کی طرف آ سکتے ہیں فیملی لائف آپ کے اچھی ہو سکتی ہے چیزیں آپ کی بہت اچھی ہو سکتی ہیں بہت شکریہ موسیقی